مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جب میں پولٹیکس میں آیا کیوں پولٹیکس میں میں ہم وہ جنریشن جو پہلی میرے والد میری والدہ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں پہلا پاکستانی جنریشن تھا جو ازاد ملک میں پیدا ہوا تھا اور ہمیں اپنے ملک پہ بڑا فخر تھا جیسے ہمارا ملک اٹھتا جا رہا تھا آج سے پچاس سال پہلے پچپن سال پہلے پاکستان کی مثال دی جاتی دنیا میں ہمیں فخر ہوتا تھا پاکستان کا دنیا کے اندر ایک رتبہ تھا ہمارا جب یہاں سے پریزیڈنٹ باہر گیا تو اس کو ائرپورٹ پہ امریکن پریزیڈنٹ بن لے آیا یہ اور بھی چھوڑے یعنی ہماری ہر طرح ایک ملک میں ایک ہوب تھا اوپر جا رہے تھے ہم تو آہستہ آہستہ میں نے اپنا ملک نیچے آتے دیکھا اور جو انیس سو پچاسی کے بعد اس ملک میں تباہی میں جی جب سے کرپشن یہ اسمانوں پہ گئی نون پارٹی بیس الیکشن ہوا تھا اگ آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑھیں کیونکہ وہ ایک ایسا جسرک ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں جس کے بعد ہماری تکتیر بدلی جس کے بعد کرپشن بڑھنی شروع ہوئی پاکستان میں جس وقت پولٹکس کے اندر پیسہ چلنا شروع ہوا یہ یاد رکھیں انیس سو پچاسی تھا وہ تو میں ہم دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ پیسہ اقتدار میں کیوں آ رہے ہیں جی بزنسز چلانے کے لیے پرائم منسٹر بن رہا ہے تو فیکٹریہ بننی شروع ہو گئی پرائم منسٹر بن رہا ہے تو بزنسمن بن رہا ہے سات وزیروں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا پچاسی کے بعد ہمارا ملک جانا شروع ہوا نیچے اس سے پہلے اندوستان اور پاکستان کے اندر میں میں آپ کو فرق بتاو میں جب کرکٹ کھیل کی اندوستان سے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا غریب ترین ملک سمیر ترین ملک میں آگیا ہوں اور آہستہ 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 ہم نے چینج دیکھا ہی آتے ہوئے میں اس لیے پولٹکس میں آئے تھا اس پاکستان ابزرور مجھے پیارا ہمارے کے لئے مجھے پیارا ہمارے کے لئے شکریہ